السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالی کے نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے اور وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ گائے کے اندر بھی عصہ کر سکتا ہے اور بکری بھی خرید سکتا ہے تو ایسی صورت میں کس جانبر کی قربانی کرنا اس کے لئے افضل ہے تو آپ بھی ہاں برزین میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح بکری کی قربانی بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر گائے کے ساتھوے حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر ہے تو اس صورت میں جس کے اندر گوشت زیادہ ہوگا اس کی قربانی کرنا افضل ہے لیکن اگر مان لیں کہ قیمت بھی برابر ہے اور دونوں کے اندر گوشت بھی برابر ہے تو ایسی صورت میں کس کی قربانی افضل ہوگی تو کہتے ہیں جس کا گوشت امدہ ہوگا اس کی قربانی کرنا افضل ہے یعنی اگر گائے کا گوشت امدہ ہے وہ فربا ہے موٹا تازہ ہے تو اس کے اندر آپ حصہ کریں ایسی صورت میں گائے کی قربانی کرنا افضل ہوگا اور اگر بکری کے اندر زیادہ اچھا گوشت ہے امدہ ہے تو ایسی صورت میں بکری کی قربانی کرنا ہی افضل ہے تو آپ یہاں پر سیدھا سا ذاتہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو چند چیزوں کے اندر مساوات نظر آتی ہے برابری نظر آتی ہے مثلا قیمت بھی برابر ہے گوشت بھی برابر ہے اسی طرح امدہگی میں بھی برابر ہیں تو جہاں پر ایک کو برطری حاصل ہو تو اس لحاظ سے آپ اس جانبر کے اندر قربانی کر سکتے ہیں الحاصل یہ ہے کہ اگر آپ کو گائے کا ساتھوہ حصہ ہر اعتبار سے امدہ اور بہتر نظر آ رہا ہے تو آپ گائے کی قربانی کریں آپ کے لئے یہی افضل ہے اور اگر آپ کو ہر اعتبار سے بکری امدہ لگ رہی ہے بکری بہتر لگ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ بکری کے اندر حصہ کریں اس صورت میں بکری کی قربانی کرنا ہی افضل ہوگا تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعہ آپ پر مسئلے کی وضاعت ہو گئی ہوگی تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے خدا حافظ